اسلام علیکم وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو دعا لد نہیں ہوتی بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے یہ لمبا راستہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا یہ تکالیف ازمائش ضرور دور ہو جائیں گی یہ دن بھی گزر جائیں گے واپس نہیں آئیں گے یہ جو آپ کے دل میں توڑ پھوڑ ہیں اس کو بھی اللہ پاک دور کر دے گا اللہ پر بروسہ رکھیں وہ بہت کریم ہیں تم اسے دیکھ نہیں سکتے وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے جب تم اس سے مو موڑ لیتے ہو تب بھی تم ہاری جانب دیکھ کر مسکراتا ہے جب تم اس کی چاہتوں پر راضی نہیں ہوتے وہ تب بھی تمہارا احترام کرتا ہے بیرہ اللہ تو بالکل محبت جیسے ہے اس جیسے محبت تو کہیں بھی نہیں اس کا نام بھی سکون جیسے ہے اس جیسا سکون تو کہیں بھی نہیں وہ بھلے نظر نہیں آتا بگر چان جنملاتے ہوئے ستاریں کہکشائیں چریندکرین انسان اس کی تصویح کرتی ہوئی کائنات کی ہر چیز اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں اس کی قسم اس جیسا واقعی کوئی نہیں کیا کر رہے ہو انتظار کس کا موجزہ موجزہ ہوتے ہیں یقینات کب ہوگا موجزہ جب اللہ چاہے گا اللہ کب چاہے گا جب بیرے حق میں بہتر ہوگا اتنا یقین ہے اللہ پر تو پھر میرے آنکھوں میں آنسو کیسے تو پھر اس ظہار کے لیے اللہ تیرا بندہ بہت کمزور ہے تیرے ایک ان کا متجاہ ہے خام موجزے بھی ہوا کرتے ہیں ازمائش کے دوران صبر سے کام لینے والوں کے لیے اور دعا کے بعد اللہ پر توقع رکھنے والوں کے لیے جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ سمجھ جانا نہ کہ تمہیں تھامنے والا تمہارا اللہ ہے جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا اور جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے نصیب سے زد کبھی نہیں لڑ سکتی نصیب سے آجزی لڑتی ہے جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں وہ فرماتا ہے یہ سکتی بس کچھ واقعی ہے صبر کر لو صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے پھر اگر تمہیں لگے تمہارے لیے بھی دروازہ بند ہے تو یاد رکھنا تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہے تم یوسف کی طرح بند دروازے کی طرح دھوڑو تو صحیح تم یوسف کی طرح خدا پر توقع کرو بند در طرح دار ہے بند ہعہی خدا رأس در طرح ASف خدا ر炸ی هاہی وں کی طرح جعل